السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا یاجوج ماجوج کا اسرائیل سے کوئی کنیکشن ہے یہود سے کوئی کنیکشن ہے اس زمن میں آج آپ کے سامنے چند ایک تفصیلات رکھنا چاہتا ہوں جو شاید میں نے یاجوج ماجوج کی سیریز میں پہلے آپ سے شیرنے کی اور آپ میں سے جن لوگوں نے یاجوج ماجوج کی سیریز نہیں دیکھی ہے وہ جائیں اور پلیلسٹ میں یاجوج ماجوج کی سیریز دیکھیں دیکھیں جی یاجوج ماجوج کا ذکر یا گاغ میگاغ کا ذکر الہامی کتابوں میں اس طرح موجود ہے جس طرح اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہیں بہرحال اس خونخوار مخلوق کو حضرت زلقرنین نے دیوار تعمیر کر کے انسانی دنیا کے دوسری جانے قید کر دیا تھا اور یہ انسانوں میں سے ہی ہیں لیکن قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج اس دیوار میں شگاف کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور جہاں سے گزریں گے وہاں انسانی بستیوں کو تاراج کر کے صفحصی سے مٹا دیں گے دوڑتے ہوئے ایک ایسی جھیل پر پہنچیں گے جس کا ذکر بھی کتابوں میں موجود ہے وہ اس کا سارا پانی پی جائیں گے اور اس کے پیچھے آنے والے یاجوج ماجوج کے گروہ اس میں ایک بھی پانی کا قطرہ نہیں پائیں گے اور یوں محسوس کریں گے کہ گویا یہاں کبھی کوئی جھیل تھی نہیں آخر یہ جھیل کونسی ہے اور کہاں ہے اس جھیل کا نام ہے تبریہ اور یہ بھرائے تبریہ کے پاس موجود ہیں جھیل تبریہ دراصل یہود یا اسرائیل سمجھ لیں اس کے شہر تبریہ میں واقع ہے اور یہ اسرائیل میں سب سے بڑی میٹھی پانی کی جھیل ہے جو اکیس کلومیٹر لمبی اور تیرہ کلومیٹر چوڑی اور فورٹی تھری میٹر گہری ہے یہ دنیا کے لویس پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ ہے آج اسرائیل جس جھیل کو اپنے لئے سب سے مطبر سمجھ رہا ہے وہی یاجوج ماجوج کی منزلیں مقصود ہوگی جس کا ذکر قرآن کریم میں ان یاجوج ماجوج کا ذکر ہے بارال یاجوج ماجوج دراصل ہیں کون اور یہ رہتے کہاں ہیں تو قصص القرآن یا قرآن سے متعلق قصص کے کتابوں میں اور دیگر مفسرین کی تفصیلات میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں قرآن مجید نے سورہ قحف میں ان کا ذکر کیا اور ایک جگہ اور قرآن کریم میں ان کا ذکر بلتا ہے بارال قرآن مجید میں ہے کہ یہاں تک ذکر قرآن جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے مفسرین و محققین نے لکھا ہے کہ حضرت ذکر قرآن سفر کرتے ہوئے جہاں پہنچے وہ شاید آرمینیا اور آزربائی جان کے نزدیک کوئی جگہ ہے وہاں دو پہاڑوں کے درمیان سے قوم نکلتی تھی کھیت کھیلیان تباہ کرتی اور وہاں کے رہنے والے شاید ترک تھے جن کو بے دردی سے قتل کر ڈالتی اور غلام بنا کر لے جاتی وہاں کے لوگوں نے حضرت ذکر قرآن سے درخواست کی کہ ہم آپ کو کچھ رقم جمع کر کے دے دیتے ہیں آپ کوئی رکاوٹ کا انتظام کر دیں یاجوج ماجوج ہمارے تک نہ پہنچ سکے قرآن مجید اس کا کچھ یوں ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے کہا کہہ ذکر قرآن تو ہم آپ کو کچھ مال پیش کرتے ہیں تو آپ اس کے بدلے دیوار بنا دے تو حضرت ذکر قرآن نے کہا کہ نہیں اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمائے وہ میرے لئے بہتر ہے لہذا تم لوگ مجھے نا لیبر کی پاور دو اپنی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا پس حضرت ذکر قرآن نے لوہے کے بڑے بڑے ٹھکڑے دونوں بھاڑوں کے درمیان کھڑا کی اور لوگوں سے کہا کہ ان کو دہکاؤ جب وہ لالنگارے ہو گئے تو اس پر پگلا ہوا تامبہ ڈالا تاکہ لوہے کے ٹھکڑے مضبوطی سے آپس میں جڑ جائیں اور چکناہٹ کے سبب کوئیز پر چڑھا نہ سکے چنانچہ یہ دیوار ایسی بن گئی کہ آجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں کوئی سراخ بنا سکتے تھے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی لمبائی پچاس میل اور انجائی دو سو نوے فٹ اور چوڑائی دس فٹ ہیں دیوار کی تعمیر کے بعد حضرت زلقہ نین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے کچھ مورخین دیوار چین کو یاجود محجود کی دیوار قرار دیتے تھے ایک عرصہ دراز تک یہی بات لوگ سنتے تھے لیکن چین کی دیوار کے دروازے کئی بار ٹوٹ بھی چکے ہیں مرمد بھی ہو چکی ہے لیکن قرآن کریم زلقہ نین کی بنی ہوئی دیوار کو شمال میں بتاتا ہے مشرق میں نہیں اور یہ دیوار تو مشرق میں واقع ہے اور یہ دیوار ٹوٹے گی نہیں یہاں تک کہ وہ وقت آئے کہ یہ ان کے خروج کا وقت ہو موقعین کے مطابق قرآن مجید کی قرنین نے جن دو پہاڑوں کے درمیان سفر کیا یہ تحقیق ہے کوئی حتمی رائے نہیں ہے کہ وہ کاکیشن ماؤنٹنز ہیں جو دو سمندروں یعنی کہ بحر اسوت اور کیسپین سی تک کا یہ سلسلہ پھیلا ہوا ہے اس پاری سلسلے میں ایک جگہ بہت ہی بلند ترین پہاڑ ہیں جن کے درمیان وہ واحد راستہ ہے جہاں سے آیا جایا جا سکتا ہے مگر یہ راستہ بالکل برف سے ڈھکا ہوا ہے اس کے اندر لوہا اور دھات موجود ہے تاریخ کے مطابق یاجوج ماجوج حضرت نو علیہ السلام کے ایک بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں جو خانہ بدوش اور وحشی قبائل پر مشتمل تھی ان کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا حضرت زلقرنین کے زمانے تک مختلف قبائل قوموں اور عبادیوں میں پھیل چکے تھے یہ ضروری نہیں کہ یاجوج ماجوج کی تمام قوم سد زلقرنین کے پیچھے محصور ہوں البتہ قبائل قتل و خالتگری کے لیے یہ مشہور تھے وحشی تھے اور حضرت زلقرنین نے انے روکا اچھا روایت میں جو آتا ہے کہ تب سے اب تک یاجوج ماجوج اس کوشش میں لگے ہیں کہ کس طرح دیوار کو گرا کر باقی دنیا سے جا ملے یہ روز دیوار کو توڑتے ہیں جب تھوڑا سا حصہ لے جاتا ہے اور سورج غروب ہونے لگتا ہے تو ان کا سردار واپسی کا حکم دیتا ہے کہ باقی کا کام کل کریں گے مگر اگلے روز دیوار کہیں زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے جب یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت آ پہنچے گا تو وہ تمام دن دیوار میں سراخ کریں گے اور ہر روز کی طرح ان کا سردار شام کو واپسی کا حکم دے گا اور کہے گا باقی کام کل کریں گے انشاءاللہ اس سے پہلے کبھی انہوں نے اللفظ استعمال نہ کیا ہوگا ان الفاظ کی برکت سے دوسرے روز دیوار کو ویسا ہی پائیں گے جیسا چھوڑ گئے تھے انتہائی پر جو شکر دیوار گرا دیں گے اور زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے جہاں سے گزریں گے تباہی مچا دیں گے مخلوق خدا کو اپنے شرف ازاد کا نشانہ بنائیں گے ان کا پھیلاؤ بڑھتا رہے گا اور یہ بھاگتے بھاگتے پھیلتے پھیلتے تبریہ سے گزریں گے تو صحیح مسلم کے مطابق وہ سارا کے سارا پانی پی جائیں گے جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا بہر تبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کے سب سے بڑی جھیل ہے اس کا ذکر تو رہے تو انجیل میں بھی آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحل پر گزارا یہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت الوقتس تک پہنچیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے کب ہم آسمانوں پر بھی قبضہ کریں گے اور آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کے واپس آئیں گے کوئی ان کا مقابلہ نہ کر پائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر کوہیتور پر پناہ لیں گے اور عام لوگ محفوظ مقامات پر بند ہو کر اپنی جانے بچائیں گے بڑی تفصیل سے یہ واقعات کو میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی مختلف دروس کی شکل میں شیئر کیا ہے تو بارال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان مل کر اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک ایسی بیماری کو پیدا کرے گا کہ ان کی ہلاکت کا باعث ہوگی اب یہ دیکھیں آج کل جس دور میں ہم جی رہے ہیں وہاں پر ایک ایسی وبا ہے جسے ہم اور آپ کرونا کے نام سے جانتے ہیں اور یہ بھی قسم کا کیڑا ہی ہے اور کیڑا اس طرح ہے کہ یہ مایکروسکوپک ہے اللہ بہتر جاتا ہے کہ ان کو ایسی کونسی بیماری لاحق ہوگی جو گردن سے شروع ہوگی اور جان لیوہ ثابت ہوگی وہ اس کا علاج نہیں کر پائیں گے تو یاجوج ماجوج کہ جانے کے بعد پوری زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی اور اس کے بعد ان کی لاشوں کے یہاں سے ڈسپوز آف کرنے کا سامان ہوگا بڑی تفصیلات میں آپ سے پہلے ذکر کر چکویں اس لئے ان تفصیلات میں نہیں جا رہا پھر اللہ کے حکم سے بارش آئے گی اور پانی برسے گا اور تمام زمین دھل جائے گی اور یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ظہور مہدی پھر خروج دجال کے بعد کا یہ وقت ہوگا جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر چکے ہوں گے تو ان کا باہر آنے کا وقت کون سا ہوگا امام مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور یہ وہی زمانہ ہوگا کہ اس وقت سے دجال کا فتنہ ہوگا جس کا قلع قمع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے اور دجال کے قلع قمع کے بعد دجال کے ختم ہونے کے بعد اس کو قتل کیے جانے کے بعد پھر یہ یاجوج ماجوج کا فطرہ نکلے گا تو ان کے نکلنے کی ایک علامت کیا ہے یہ بحریہ تبریہ کا پانی کا تیزی سے کم ہونا جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے تو یہ ایک کنیکشن ہے یاجوج ماجوج کا اسرائیل سے اسرائیل کے اس پانی سے جسے وہ مقدس سمجھتے ہیں اور بیت المقدس تک ان کا پہنچنا اور ان کا بیت المقدس کو فتح کرنا ساری دنیا کو فتح کرنے کے مترادف ہوگا اس سے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ یا تو بیت المقدس سینٹر ہو جائے گا اٹینشن کا کہ جو بیت المقدس پر قابض ہو گیا وہ ساری دنیا پر قابض ہو گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں